ہاتھوں کو لہرہ کر علامہ صاحب قدم بڑھو ہم کبھر کے ساتھ رہے تیرا امیر میرا امیر سالتی سالتی ہر کسی چمیت اہلِ حدیث پاکستان سندہ آباد ہر کسی چمیت اہلِ حدیث اسلام آباد سندہ آباد فائدہ چمیت اللہ ابتسام علیہ سہیر سندہ آباد نام دہو ورسولی الارسولی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَعْمُنُ بِاللَّذِّ مَالْلِحْسَانِ حضراتِ قرآنی قدر اللہ تعالیٰ کے پرد و کرم سے ہمارا یہ آج کا عظیم الشان بے مثال اور فقید المثال اجتماع حد کے لیے ہے انصاف کے حصول کے لیے ہے اور میں اپنی مختصر سی نظیمی زندگی کے اندر درجوں مرتبہ اس دات کا مشاہدہ کر شکا ہوں کہ جو شخص حق کے اوپر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعیید اور رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکام اور نامراد نہیں کیا اور حق کے لیے لڑنے والوں کو کبھی زلیل نہیں کیا اس کے مددے مقابل ظلم استداد جبر ناانصافی کے راستے پر پچلنے والے لوگ عارضی طور پہ اگر زمین کے پر غالب بھی آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن انہیں مغلوب کیا اور آنے والی نشنوں کے اندر انہیں زندگی اور اسوائی کی علامت بنا دیا حضرات اگرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دلیل کے پرمبنی حق کی علمبردار ایک عظیم الشانچماعت ہیں جو چودہ سو سال گدرنے کے باوجود نہ معاشرے کے راہ و رسم کو دیکھتے ہیں نہ معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے تغیرات اور ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں نہ ثقافت اور تہجیب کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھتے ہیں نہ حکمرانہ میں وقت کی پیشانیوں کے پر پڑھنے والے پھلوں کو دیکھتے ہیں ہم اگر دیکھتے ہیں تو یا رب کے قرآن کو دیکھتے ہیں یا کالی قبلی والے کے فرمان کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پھل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ استعداد دی ہے اور ہماری تاریخ اس بات کے پر شاہد ہے کہ ہم نے کٹنا سیکھا ہے مگر چھپنا نہیں سیکھا اور ہم نے استقامت کے ان عظیم الشان اصولوں کو حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا صحابہ کرام سے حاصل کیا تابعی نے ازام سے حاصل کیا تبا تابعی نے ازام سے حاصل کیا محدشی نے کرام سے حاصل کیا عیمہ دین سے حاصل کیا علامہ حق سے حاصل کیا سیدین شہیدین سے حاصل کیا علامہ شہید سے حاصل کیا حبیب الرحمان سے حاصل کیا حضرات اکرامی قدر جہاں پر اس ملک کی نظریاتی سرادوں کا تحفظ بحسیتِ مسلک و جماعت ہماری ذمہ داری ہے وحی پر ہر نائنصافی ظلم جبر اور پربریت کے حلاف آوازِ حق کو بلند کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ملکِ طور و عرض میں جب بھی کسی کعبت اللہ کی بیٹی پر ظلم ہوتا ہے یا کسی حقیقت میں کسی بیٹے یا بیٹی کی آبروں کو پامال کیا جاتا ہے تو علامہ شہید کا یہ گناہگار بیٹا وقت کو نہیں دیکھتا مسروفیات کو نہیں دیکھتا حالات کے مدوچھزر کو نہیں دیکھتا محالفین کے استعمار ان کے اکٹھ کو نہیں دیکھتا بلکہ حضرتِ شہید کی اس بات کو دیوانہ وارد لوگوں کے سامنے رکھتا ہے ناکی دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا پخشی ہے حضرتِ قرآنی قدر کچھ گلاہوں کی رہونت کا اڑایا ہے مذہب اور میں نے تاریخ کے چہرے کو زیا پخشی ہے حضرتِ قرآنی قدر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پتل و کرم سے ہم اگر چاہتے تو حصولِ حق کے لیے تکرا بھی سکتے تھے لیکن ہم نے اس بات کو ثابت دیا ہم آئین شکل نہیں بلکہ آئین کے وفادار ہیں ہم اپنوں سے لڑنے والے نہیں بلکہ کفر اور استداد کے سامنے سینہ سبر ہونے والے ہیں حضرتِ آج کے اس دن کے اندر میں علا ودھل بصیرت اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی نجھی کاروباری اور دیگر بے دعاشہ مشروف ہیا اور دھنکے اس موسم کے اندر آپ کی پکار کے پر لگ بیٹھتا ہے میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر مسجد اللہ والی اندر اہلے حق کا استعمال منقض ہو کرے گا موسیقا حضرات ارامی قدر مسجد اللہ والی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی بات ہو کے رہے گی تکبیر کا نعرہ لگ کے رہے گا کتاب و سنتی عملداری کا پیوام عام کر کے چھوڑیں گے حضرات ارامی قدر ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے نہیں نکلے بلکہ ہم وہ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی دین کی عملداری کے لیے ہاتھوں میں اکڑی کو پہننا دوارہ کر سکتے ہیں پیروں میں بیڑیوں کو پہننا دوارہ کر سکتے ہیں پسے دیوارے زندہ جانا دوارہ کر سکتے ہیں ہلکا ہائے زنجین کا اسیر بننا دوارہ کر سکتے ہیں طاقہ دارگ پر چڑنا دوارہ کر سکتے ہیں لیکن حق کے راستے کو چھوڑنا دوارہ نہیں کر سکتے ہیں حضرات ارامی قدر میں نے حافظ مقصود صاحب کو یہ بات کہی ہم ایک حلے کے اندر دہشت گردوں اور متشدد لوگوں کے روپ میں سامنے نہیں آنا چاہتے ہم اللہ کے پکل و کرم سے اس ملک کی درودی بار سے انصاف کو منوا کے چھوڑیں گے ہم کھانوں سے کچھاریوں سے عدالتوں سے شکیر پاور گدریئے انشاءاللہ اپنے حق کو لے کے چھوڑیں گے انشاءاللہ لے انشاءاللہ اتنی اللہ علیہ وسلم ہمیں احسان چڑھانے کی عادت نہیں لیکن فقط تاریخ کو واضح کر دینا چاہتے ہیں وہ وقت جب حافظ صحیح صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کی اپنی جمعیت کے لوگوں نے چپ کو ساتھ لیا پورے ملک اندر واحد میری آواز تھی جس نے ہمیشہ حافظ صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا آج ہم اس اجتماع کے توسط سے ان کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی رہائی کا مطالبہ کرنے سے نئی حسن چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے پرلوکرم سے اپنی مسجد کے حصول کے لیے آواز کو اٹھانے سے بھی نہیں رکھیں گے اللہ کے پرلوکرم سے مسجد اللہ والی کو لے کے چھوڑے گے اور اس کے ممبر کے اپر سے علامہ شہید اور یزانی شہید کی بکار کوئی انشاءاللہ بلند کر گے حضراتِ قرآنی قدر حضراتِ قرآنی قدر اور وقت کی رفتار کے اوپر اللہ کے پرلوکرم سے اپنے عظم اور استقلال کے نقوس کو سب کرنے کے لیے آج میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں جب مسجد توحید کا مسئلہ بنا تھا انتظامیاں سامنے تھی اللہ کے پرلوکرم سے انتظامیاں کا چبر ان کا دباؤ ان کا روح ان کا دب دبا ہمیں مسجد توحید میں دائل ہونے سے نہیں روک سکا آج بھی اللہ کے پرلوکرم سے اگر ہم چاہیں تو ہمیں مسجد اللہ والی میں دائل ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن ہم آمن پسند ہیں آئین پسند ہیں انصاف پسند ہیں اسلام پسند ہیں ملک اندر بگار کو پیدا نہیں کرنا چاہتے لیکن تمہیں یہ پیغام کہہ جانا چاہتے ہیں مسجد اللہ کے پرلوکرم سے کتاب و سنت کے علم برداروں کی مسجد ہے علامہ شہید کے فرزندوں کی مسجد ہے حبیب الرحمن کے بیجوں کی مسجد ہے عملیت امیہ کے وائشوں کی مسجد ہے انشاءاللہ اس مسجد کے منبر کے پر بھی اگر بیٹھے گا تو علامہ شہید کا فرزند بیٹھے گا اللہ عرم ہم تمہیں ساتھ اور حضرات اکرامی قدر آپ کے سامنے آج میں اس مقدمے کو بھی علاوہ بلیل پسیرت رکھتے نہ چاہتا ہوں جس مسجد کو بنانے والا بریلوی ہو اس میں غیر بریلوی کو تصرف کرنے کی جاوت نہیں ملنی شاہیے جس مسجد کو بنانے والا دیوبندی ہو اس مسجد میں غیر دیوبندی کو تصرف کی جاوت نہیں ملنی شاہیے اور جس مسجد کو بنانے والا آل الحدیث کا فرزند ہو مرکبی جبیہ تعلی حدیث ہو اس میں غیر عیر حدیث کو تصرف کی جاوت نہیں دی جا سکتی یہ ہمارا اسلامی مطالبہ ہے آئینی مطالبہ ہے قانونی مطالبہ ہے احلاقی مطالبہ ہے اور اللہ کے پدل کرم سے ہم پھانسی کے پھندوں کے پتر چڑھ سکتے ہیں لیکن اپنے حق پر سمجھو تھا نہیں انشاءاللہ اے تکبیر دلکار ہے دلکار ہے دلکار ہے دلکار ہے حضرات اگرامی قدر لاہور چنگیہ مرسدو کے اندر جب آل الحدیث کی ایک مسجد کو بنانے سے روکا گیا تو میں نے تب بھی دیگر مقابلے فکر کے علماء اور عبان کو محاطب ہو کر یہ بات تہی تھی اگر آپ کی مسجد کے پر حملہ ہو اور آپ کی مسجد میں کوئی مدائش تصرف یا مدالب کرے اللہ کے فضل و کرم سے ہم حق کا ساتھ دیں گے آپ کا ساتھ دیں گے لیکن مسجد عثمان رنی کے بارے میں ہمارا اعلان واضح ہے اس اندر اللہ کی توحید کی صدا کو حیال الصدا اور حیال الفضا کی بکار کو بلند ہونے سے نہ ہی روکا جا سکتا نہ ہی روکا جا سکتا نہ ہی روکا جا سکتا اسی طرح مسجد اللہ واضح کے پر انشاءاللہ مسجد کے کتاب و سنت کی عمدداری تو نہیں ہوگا جا سکتا ادران اکرامی کا در مجھے یہ بات بتلائیے ہمارے پاس جتنے بھی آپشن ہیں ہم پتنے کے قائل نہیں ہم پساب کے قائل نہیں ہم تگراو کے قائل نہیں تسادم کے قائل نہیں لیکن اللہ کے پرل و کرم سے کلائی کے ساتھ براہین کے ساتھ کلم کے ساتھ زبان کے ساتھ زمیر کی صدا کے ساتھ اللہ کے پرل و کرم سے احتجاجی قوت کے ساتھ نوجوانوں کی ہم ان کی کے ساتھ مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کو مدانے عمل میں آنا پڑے آپ آنے کے لئے انتیار ہیں انشاءاللہ حابت مقصود صاحب نے ابھی مجھے آنے سے پہلے کہا تھا آپ صاحب تھانے کے بار جانا پڑے آپ جانے کے لئے انتیار ہیں میں نے کہا اللہ ہور سے آیا ہوئی مران حان کے گھر کے باہر بھی جانے کے لئے انتیار ہیں اب رانے کے لئے امیق اگر مجھے یہ باپ بکلائی ہے ابھی حابت صاحب اگر کوئی پروگرام مرتب کریں تھانے کے سامنے یا آج کو پیش کرنے کے لئے آپ ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ آپ قانون کے دارے پر رہتے ہوئے تیاری ریکارڈ کروانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ آپ مسجد کو ان کے بنانے والوں کی در بلٹانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے دل دے کے نکھارے کے روحے پر کے گلاب اور ہم نے گھلشن کا تحفظ کی قسم کھائی ہے وآفر دعوانان الحمدللہ